گروہ جی کے چرنوں میں سادر پرناب سنگت کو ہماری اور سے شکہ آمنا ہے میرے لیے ایک بہت بڑا چیننج ہے اس لیے کہ سورج کو میں دیا دکھانے لائک نہیں ہوں گروہ جی سے ہم جڑے دو ہزار چھے میں ہو سکتا ہے کہ گروہ کی آگیاں نہیں تھی ہم لوگ جلندر میں رہے ساڑھے تین سال گروہ جی کا کنٹورمنٹ میں آنا جانا رہتا تھا درشن دیتے تھے لیکن ہم کو کبھی آدیش نہیں ملا ہو سکتا ہے کہ میں نے بھی کوشش نہیں کری اس کے بعد جب ہم نوئیڈا شفٹ ہوئے ریٹائرمنٹ کے بعد دو ہزار تین میں میں نے اپنا بیٹا کھویا جو کہ ایکسیڈنٹ میں اس کی دیت ہوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھا میں میری آنٹی میری بیٹیا بلکل اس طرح ہو گئے تھے کہ اب زندگی میں کیا رہا ہے خیر ایک دن میرا نیویو آیا میرے سے ملنے نوئیڈا وہ بولا کہ آپ ایک سلطانپور میں ایک گرو جی ہیں ان کے یہاں کیوں نہیں گئے آپ جائیے میں سوچتا رہا اتنے گرووں کو دیکھا میں نے اتنے پنلیتوں سے ملا تو اب کیا ہوگا بہرحال اپنے چھوٹے بھائی سے بات کی اس نے کہا آپ کو چلنا ہے تو ہم کو سندگی کے دن ایمپائر سٹیک لے گئے جیسے ہم ایمپائر سٹیک پہنچے گرو جی کے درشن کیے جب محسوس ہوا ہم کو کہ ہم بالکل پاگل رہے جلندر میں گرو جی رہے ہم کو درشن نہیں ہوئے پھر کسی انکل نے میرے سے کہا کہ ان کی آگیا بینا کوئی اس دربار میں پاؤں نہیں رکھ سکتا یہ بات بالکل ٹھیک ہے اس کے بعد گرو جی نے ہم کو تین زندگیہ دی پہلی زندگی دی کہ ایک دن ہم نوئیڈا سے پاؤنے آٹھ بجے چلے گرو جی کے درشن کے لیے جب گرو جی گھوم کے آتے تھے اور سائٹ بورٹ پہ بیٹھتے تھے اس ٹائم کے درشن کا انبھاؤ اور امرت جو ملتا تھا اس کا بہت ہی مزہ اور تھا اور جب گرو جی گدی پہ بیٹھتے تھے اس درشن کا امرت پانہ جیسے سوڑ میں بیٹھ رائن پونے آٹھ بج چلے اور آٹھ بج کے دس کے اوپر ہم ایمپائر سٹیٹ پہنچے آپ دیکین کیجئے گا کہ 35 منٹ کے اندر آپ نہیں پہنچ سکتے ایمپائر سٹیٹ 35 کلومیٹرز نہیں کور کر سکتے ہم جیسے پہنچے گرو جی نے ہم کو درشن دیئے ہم نے چاہ پشادہ اندر کھایا گرو کی آگیا لی جب ہم لوٹے تو سو فٹا روڈ کے اوپر ایک ریڈ لائٹ ملی گاڑی جو تھی ففت گیر میں اپنے آپ رک گئی گاڑی آن ہے اور میں دیکھ رہا ہوں ایک ٹرک سو فٹا روڈ سے جو چھترپن مندر کے پیچھے سے آ رہی ہے میری گاڑی کے آگے پلٹ گئی اسبسٹر شیٹس آئرن روڈز گاڑی کے سامنے اور پیہہ جو چاروں پیچھے کے پیئے تھے ٹرک کے وہ ٹوٹ کے سڑک کے اوپر لڑکتے چلے گئے کال سینٹر سے جو بچے آتے تھے انہوں نے سکوٹر کھڑے کے ہی آئے بھاگ کرتے کہ گاڑی میں سے نکالو کوئی ایمبولینس کو ٹیلی فون کر رہا ہے کوئی پولیس کو ٹیلی فون کر رہا ہے بہرال جو وہ پاس میں آئے انہوں نے دیکھا کہ ہم انٹیک ہیں انہوں نے روڈ کلیر کی گاڑی تک تک آن ہے گاڑی اپنے آپ چلنے لگی سو میٹر کے تک گیا ہوں گا پیچھے سے گاڑی ہے مرسیڈیز کالے رنگ کی اسے انڈیکیشن دیا رکی میں بھی رکا اس پر سے میں دیکھتا ہوں ایک گزرگ نکلتے ہیں بہت گورے بلکل چٹہ بدن کالی اچکن پہنی بھی چوڑ دار پجاما اور جب وہ باہر آئے تو میرا فرض تھا کہ میں بھی اٹھ کے باہر گیا پرنام کیا میرے سے ایک ہی سوال کیا کہ آپ کے کہیں لگی تو نہیں ہے میں نے کہا جی ہمیں تو نہیں لگی یہ گروہ کی مہر ہے جو کہ آج ہم بچ گئے تو بولے کہ یہ گروہ کی مہر سے ہی آج آپ کو جنم ملا ہے بچے ہیں بہرال ہم گاڑی میں بیٹھے جب دیکھا آنے در سوف میٹر گاڑی گئی ہوگی گاڑی بسپیر ہوگی اس کے بعد جب گروہ جی نے ایک دن باندھا ہوا تھا ہمارا سنڈے کا جب ہم گیر درشن کرنے کے لئے گروہ جی کے درباہ میں پہنچیں گروہ جی کئی بار جو میسج دیتے تھے سب کے لئے he used to speak very loudly بڑے زور سے بولے کسی انکل سے کی انکل سڑک دے ایدھا نہیں ہے کہ تو لئے ریڈ لائٹ ہے تو they are awake کے چل دے so this is one message which i want to share with you i don't cross red light till today جہاں میرے کو آدھر گھنٹہ رکھنا پڑے جہاں بیس میں رکھنا پڑے میں رکھ جاتا ہوں دوسری زندگی گروہ جی نے دی ہماری آنٹی کو جن کو کی پیرلیٹک اٹیک پڑ گیا تھا دوزار آٹھ میں اور half body پیرلیٹک تھی جو کی آنٹی کوئی پتہ نہیں تھا بہرحال جب ہم کلاش آس پر چل گئے وہاں پہ ڈاکٹر نے ایگزامین کیا آنٹی کے انگلیوں میں پاؤں میں اور تھوڑی سی زبان میں تھوڑا سا تھا اس کے بعد جب ایم آئی آر کے لئے لے جا رہا تھا میں دیکھ میرے پاس کال آیا وہ میسیس تھا کہ ماتر انکل آنٹی نو اٹیک پہ گیا ایسا ہے آنٹی آپ نے اتنی دور بیٹھی ہیں میں یہاں نوائیڈا میں ہوں ہاؤسپٹل میں ہوں تو وہ یہاں ایم آر آئی کے لئے لے جا رہے ہیں ہاں یادہ کشنی تھوڑا سا برین میں ایک ٹلوٹ نکلے گا اور گروہ جی نے بتایا تھا ایک ہفتے پہلے آنٹی کو سوتے ہوئے ہاف وارڈی پرنٹک اٹیک ہویا تھا جس کو انہوں نے بلکل مائلڈ کر دیا اس کے بعد آنٹی چھے دن رہی باہر آگئے اور اب یہ آنٹی بلکل ٹھیک ہے سوست ہے اپنا کام اپنا آپ کرتی ہیں اور جب گروہ جی کے پاس ہم درشن کرنے جاتے ہیں اور گروہ جی نے جب دو ہزار سات میں چولہ چھوڑا تو ہم سوچتے تھے کہ اب کیا ہے ہماری زندگی گروہ جی نے یہ بتایا کہ میں ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوں آپ کے ساتھ رہوں گا آپ ہمارے ساتھ رہیے لیکن جو میں مجھ کو مانیے آپ مانگیں مت منو 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 مت ایک دن گروہ جی سے بات ہو رہی تھی تو گروہ جی نے میرے سے یہی کہا کہ منگ دے نہیں ہیں تو کچھ دے نہیں وہ اس لیے تھا کہ جب ہم اپنے بیٹے کو کھویا تو گروہ جی نے ہمارا مائن دھیرے 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 سیٹ کیا گروہ جی چاہتے تو وہ دو گھنٹے میں ہم کو سیٹ کر لیتے لیکن گروہ جی کی جو کرپا رہی یسین دھیرے دھیرے سیٹ کیا وہ کسی وجہ سے سیٹ کیا ہوگا کہ ایک دم سیٹ کرنے میں کچھ ہمارا نقصان ہوگا اور دھیرے دھیرے کرنے میں گروہ جی نے ہمارا کلیان یوں کیا اس کا ہم کو کوئی احساس نہیں ہوا لیکن اب احساس ہوتا ہے کیونکہ گروہ جو ہے ماہ سمادی لے گئے تیسرا جو میں اب آپ کو بتاؤں ہوا کہ ابھی حالی میں میرے کوئی ایک فیور چلا ایک سو ایک فیور ڈاکٹر کو دکھایا ہسپیٹل گیا ای سی جی ایس میں پیرا سی تمال دے دی خالی سب کچھ ہوا شام کو جب میں بی بی سے نیو سن رہا تھا قریباً آٹھ بجے میرے کو اتنی زور سے شیورنگ ہوئی اتنی زور سے شیورنگ ہوئی کہ میں شیخ ڈانس کر رہا تھا اس شیخ ڈانس میں میری بیٹیا نے مجھے پکڑا میری آنٹی نے پکڑا پڑوس سے بلائیا انہوں نے پکڑا لیکن یہ خود جو انہوں نے میرے کو پکڑ رکھا تھا وہ بھی شیخ ڈانس کر رہے تھے خیب میرے کو نیچے لے گیا گاڑی میں بٹھایا میں مشکل سے دیپیس ایک جگہ ہے دیپیس سکول ہے قریباً آدھا کلومیٹر وہاں تک پہنچتے پہنچتے گروہ جی سے میں نے ایک ہی ارداس کی گروہ جی یا تو آپ میرے کو زندگی دیں یا آپ میری زندگی لیں اگر آپ چاہتے ہیں جس میں میری بھلائی ہے وہ آپ کریں میں آپ کے شرنوں میں ہوں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ کریں آپ یقین نہ کیجئے کہ میں جب ہسپٹل کلاش پہنچا ہوں بٹیا گاڑی سے پہلے نکلی ہے اور یہ بولتے ہیں کہ ڈاکٹر ڈاکٹر دو ڈاکٹر ایک لیڈاکٹر ایک لیڈاکٹر وہ انظار کر رہے تھے ہم لوگوں کا وہ پھٹاک سے آئے انہوں نے میرے کو دیکھا ویلچیر پہ بیٹھایا امرجنسی میں لے رہے ایک مشین سیٹ کی امیلی میں they've diagnosed what is the problem اس کے بعد میرے کو چھے انجیکشن at a time انہوں نے ایک کے بعد ایک کے بعد میرے کو وین میں انٹرمنس دیئے اور اس کے دوران میں میں ڈاکٹر سے کہا مجھے آکسیزن دی چاہیے ڈاکٹر کہتی اس کے بعد مجھ کو ایک ایسا سار محسوس ہوا کہ گروہ جی جو دوہ میرے وین میں گئی ہیں یہ جو آکسیزن مجھے سنگائی ہے اس سے میں زندہ رہا اور میں مشکل سے قریباً پارچ زندہ ہاسپیٹل میں رہا اور میں ابھی ٹھیک ہوں گروہ کی کرپہ ہے ایسی عسیم کرپہ سب کو ملتی کہاں ہے گروہ کا عادر کرنا سب سے بڑی بات ہے ایسا گروہ میں نے اپنے زندگی میں نہیں دیکھا میں نے سب گروہوں سے سب گروہوں کے دشن کیے زندگی میں ٹی وی گروہوں سے ملا کتنے پندتوں سے ملا کتنے تانترک میرے کو ملے جو کی پیسہ میرے سے وانگتے تھے اور میں نے گروہ کے دربار میں آنے کے بعد گروہ جی جو ہے ایک بھگوان ہے مہا شیو ہے اور اب جو ہم کو محسوس ہوتا ہے کہ گروہ جی ہمیشہ سندگ کے ساتھ ہیں اور آپ سے یہی انرود ہے کہ گروہ کی آگیا کا پالنگ کیجئے ان کا نرادر نہ کیجئے گروہ کی چنوں میں اپنا شیش ہمیشہ جھکا کر رکھیں جائے گروہ جی